کیا بات تاجب سے خالی نہیں ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نرندرہ موڈی پانچ آگست کو رام جنمہ بھونی جو ٹیمپل ہے اس ٹیمپل کی پہ فانڈیشن سٹون رکھ رہے ہیں وہاں تو ان کی باپولیٹی میں بی جے پی کی آر ایس ایس کی وشوہ ہندو پریشاد کی نرندرہ موڈی کی پاپولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ ریجیکٹری پہ جا رہے ہیں 71 وار ملٹری فیلیر بھی تھا پلٹیکل فیلیر بھی تھا ڈپلومیٹک فیلیر بھی تھا دوستان ہمیں ڈسنٹیگریٹ کر کے چلا گیا اپنے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھ انسونا اس پرچرچہ میں جو رام مندر کے سیلہ نیاز کے سمندھ میں اپرچاری کاروائی ہونے والی ہے اس کو لے کر پاکستان کی میڈیا میں اُس سکتا تتھا چرچہ ہے حالانکہ جب بھارت کے سپریم کورٹ نے رام مندر کے نرمان کے سمندھ میں نرنے دیا تھا اس میں بھی پاکستان میں بہت ہی ہائے توبہ مچا تھا تتھا بھارتی سپریم کورٹ پر بھی پکچپاتی ہونے کا بے بونیاد آروپ لگایا گیا تھا رام مندر کا مددہ اور کاسمیر کا مددہ دو الگ الگ بھی سر ہیں آج کے ہی دین ٹھیک ایک سال پہلے سمیدھان کا انچھے تین سو ستر اور پینٹیس ایک کو نرست کر جمع کاسمیر کا بھی سہ درجہ سمابت کر دیا گیا تھا اور سنجوگ بھارت رام مندر سیلہ نیاز کا سو مہرت بھی نکل پڑا ہے ہاں یہ سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ یہ بات تاجب سے خالی نہیں ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نرندر موڈی پانچ آگست کو رام جرمہ بھونی جو ٹیمپل ہے اس ٹیمپل کی اس کا جو فانڈیشن سٹون رکھنے کے لیے پانچ تاریخ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ پانچ تاریخ کو وہاں پہ فانڈیشن سٹون رکھ رہے ہیں یعنی اسی پانچ تاریخ کو جب مقبوزہ جمہور کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے جو ہیں ان کا خاتمہ کیا گیا انہیں ایمروگیٹ کیا گیا ایک پیغام جو ہے ہندوستان کے اندر ایک سیاسی قسم کا ایک ایڈیلوجیکل پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارتیا جنتہ پارٹ ہندوستان کی سیاست میں یا ساؤتھ ایشا کی سیاست میں کہاں پر کھڑے ہیں اس کی پاکستان کے لیے امپلکیشنز کیا ہیں کیا ہم روایتی باتیں کرتے رہیں گے یا کوئی آٹ او ڈی باکس قسم کے سولوشنز بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ سیچویشن ایسی ہے جو گزشتہ ستر سال سے یہی چیز ہے یہ مسئلہ وہی ہے اور انڈیا ہمیشہ ایکسپوائٹ کرتا رہا ہے اپنا جو کلاوٹ ساس کا ایکنومک کلاوٹ جو پولیٹیکل کلاوٹ بڑا سائز ہونے کے ناتے اس نے ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھایا لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ان طاقتوں کا روئیہ نہیں بدل سکے جن طاقتوں کے روئیے کی وجہ سے انڈیا یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے یعنی گزشتہ چھ سات سال سے جو موڈی نے کھیل رچایا ہوا ہے یعنی ایک ہندو راشترہ جس کو بلڈ کر رہا ہے جس کی تعمیر کر رہا ہے وہ ہندوٹوہ کی آجیالوجی کی بنیاد پر اکرام سیکلٹ صاحب ہندوستان میں تو شادیانے بجائے جاتے ہیں ہم جو یہ تجزیہ یہاں پہ آفر کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں تو ان کی باپولیلٹی میں بی جے پی کی آر ایس ایس کی وشوہ ہندو پریشات کی لرندرہ مودی کی باپولیلٹی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں جل سب یہ جو چین نے ایکسن کیا تھا لڈاکھ میں یہاں پہ بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید چین جو ہے وہ ہمیں بھی ایک سیکیورٹی وہاں دے رہے ہیں لیکن اب تو چین جو ہے اس کی تھوڑی گراؤنڈ ریالیٹی بتا دیں ہمیں خبروں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ چین نے بہت سے علاقے خالی کر دیا ہے ڈس انگیجمنٹ کا پروسس آگے بڑھ گیا تو نیٹ ایفیکٹ کیا ہے چین اور ہندوستان کے لاداکھ میں سٹینڈ آف کا یا ملٹری جو کانفلیکٹ ہوا اس کا نیٹ ایفیکٹ کیا ہے ریجن پہ اب ڈس انگیجمنٹ صرف اس حد تک ہے کہ وہ تقریباً ایک ایک کلومیٹر پیچھے گئے ہیں اور فیزیکل مٹبیڑ کے چانسز نہیں ہیں جیسے پہلے ہو چکا ہے لیکن پرنسپل پوزیشن سے نہ چائنہ پیچھے اٹھائے نہیں ہندوستان نے اپنے آپ کو ادھر کوئی نرمی دکھائی ہے بلکہ وہ اس ایریے کو مزید ری انفورس کرنے جا رہا ہے تو یہ ہے جو گراؤنڈ ریالیٹی میرا جو خرچہ ہے اور ہسٹوریکلی میں چاروں ایکزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان کو ڈپلومیسی نے کبھی پے نہیں کیا ڈپلومیٹک پلڑا انڈیا کا ہی بھاری رہا جب ہم پہلی دفعہ یو این میں گئے اس کے باوجود کہ ہم بڑا بیر اور یہ سب کچھ امریکہ کو دے چکے تھے رشیہ نے ہمیں ویٹو کر دیا اس معاملے پہ اور پھر ہمیں کبھی دوبارہ جانے کی جرت نہیں کی پھر ہم نے جب 1971 ہوا تو پیس این فرنڈشپ کا ٹریٹی USSR کے ساتھ کر انڈیا نے ایگریشن کی ہمیں دو لخت کر دیا حالانکہ ایسٹ پاکستان انڈیا کا نئے انٹیگرال حصہ تھا جل سب مجھے ذرا کہ ڈپلومیسی نے ہمیں کبھی پے آف نہیں کیا ہے ہمیں ہمیشہ ماری پڑی ہے نیگوسیشن ٹیبل کی اوپر پر جو سب میں اہم بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی کا جو رول ہوتا ہے ڈپلومیسی کا رول ہوتا ہے کہ انوارمنٹ کریئٹ کرنے کے لیے جہاں جو اصل جو اصل جو ڈیسائیسیف فیکٹرز ہوتی ہیں وہ ملک کی طاقت ہے اگر ملک میں طاقت ہو تو اس کی ڈپلومیسی بھی طاقتوار ہوگی اور اس کو فیصلے سے ہی ملیں گے پھر اگر ملک کمزور ہو اکنامیکلی پولیٹیکلی اندرونی اگر ہمارے ڈیویزنز ہوں تو اس سے ڈپلومیسی بھی کمزور ہو جاتی تو اگر تاریخ کو دیکھنا ہوگا کہ سیمٹی ون میں کیا ہوا کیوں ہوا وہ میرے خیال میں جو ہماری کمزورییں تھی وہ ڈپلومیسی کی کمزورییں نہیں تھی وہ ہماری خود کی نیشنل کمزورییں تھی جس وجہ سے ہم نے مہار کھایا کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی پوزیشن پر ہے ہماری کمزوریاں ہیں یعنی جس وجہ سے ہم اپنی مسئلہ حل نہیں کروا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا صرف میں اسی بات پر یہ جانا اپنی طرح سے ایک انٹروینشن جو میری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یقینا ہمارے اندر بہت مسائل ہیں بہت کمزوریاں ہیں اور بڑی نیگیٹیو سرستوں کا حصہ ہیں بلکہ ان کی سرے فیرس رہے ہیں پاکستان ایک کمزور ملک رہا ہے اس وجہ سے آج دنیا میں اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اب تو سفارتکاروں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کی پوزیشن آرز مضبوط کریں اور اس کے لیے ان کریٹ آئیڈیاز آنے چاہیئے بڑے کجربہ کار سفارتکار یہ بڑا مفصل آپ کا پوائنٹ ویو بڑا کمپریہنسیف آپ کا بڑا پوائنٹ ویو آئے کہ ہم اچھے معاون تو ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں جب تک ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ رہی ہے طاقتور ممالک کی تو وی ایف ڈان ونڈرز کہ ہمیں جب تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے ہم سے بڑا بیر لے لیا گیا لیکن رشاہ کا ویٹو کسی نے نہیں رکھوایا سیونٹی ون وار میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے صرف وہ ملٹری فیلئر بھی تھا پلٹیکل فیلئر بھی تھا ڈپلومیٹک فیلئر بھی تھا لیکن اس میں ڈپلومیسی نے یا ویسٹن کنٹریز نے ہماری مدد نہیں کی حتیٰ کہ چین اور امریکہ بھی ہماری مدد کے لیے نہیں ہے اور اندوستان یو ایس ایس آر کے ساتھ ایک معایدہ کر کے ہمیں ڈسنٹیگریٹ کر کے چلا گیا پھر ہم نائٹین ایٹی فور میں امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑ رہے تھے یو ایس ایس آر کے خلاف انڈیا نے سیاچین ایکیپائی کر لیا اور امریکہ نے ہماری طرف دیکھا تک نہیں اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی معاونت نہیں کی ایل پلانڈ ایل ایگزیکیوٹڈ کارگل ای اگری وید اکرم صاحب لیکن ایل ٹائنڈ ایل ٹائنڈ لیکن اس میں بل کلنٹن نے جو امداد انڈیا کو دی وہ سٹریٹیجک ایمبریس بن گیا ان دونوں کا پاکستان کے خلاف لیکن پاکستان کی مدد کسی نے نہیں کی تو جب یہ دنیا اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتی ہے تو وہی ڈیلیور لیکن جب ہمارے مفاد کی بات ہوتی ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ڈیپلومیسی ایک ایک ایسا پروسس ہے جو صرف ایک بات ڈیپلومیسی کو کوئی آدمی ڈس کانٹینیو نہیں کر سکتا یہ جنگ میں بھی جاری رہتی ہے امن میں بھی لیکن ملٹی پرانگ اپروش ہوگی تو کشمیر حل ہوگا الون ڈیپلومیسی سے نہیں ہوگا یہ لکھ لیں اور میرے خیال میں منیر اکرم صاحب بھی یہی بات کہہ کے گئے ہیں اور میرے ہمارے یہ دونوں جو لرنڈ دوست بیٹھے ہیں یہ بھی یہی کہیں گے کہ ڈیپلومیسی الون will not get you کشمیر یہ لکھ لیں آپ جب ہم اور سٹرانگ ہوں گے تو دنیا میں ہماری کریڈیبیلیٹی بڑھے گی دنیا میں ہماری بات اچھی طریقی سے سنی جائے گی ورنہ ہم جتنا کچھ کشمیریوں کے اپنے آواز بھا رہے ہیں وہ کہیں نہیں جائے گا وقت ہمارا ختم ہوگیا ابھی آپ نے جو پرچرچہ سنا اس میں سامیل لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کی سفل بیدیش نیتیگ اکان بیسوکی دیشوں میں بھارت کا سمرتھن بڑھا ہے بیسوکی سبھی بڑے دیش بھارت کے پیچھے کھڑے ہیں تتھا بھارت کا جو آج بیسوکی دیشوں میں اسرو رسوک ہے اس کے سامنے پاکستان کی کوئی نہیں سنتا چرچہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس دیش کی جیسی آرثک اسٹھیتی ہوتی ہے اسی پرکار اس دیش کی بیدیش نیتی پرحاوی ہوتی ہے آج چکی پاکستان آرثک بدحالی کے کھگار پر کھڑا ہے اس کاراں آج پاکستان کی کوئی نہیں سنتا ہے چرچہ میں یہ بھی سوکار کیا گیا ہے کہ نہ کیول پاکستان کی بیدیش نیتی ناکام رہی ہے بلکہ دو بار 1965 میں اور 1999 میں پاکستان نے ملٹری کے دوارہ جمو کاسمیر کے چمسیا کو سمدھان کرنے کی کوشش کی پر دونوں بار بھارت کے ہاتھوں پاکستان کو موہ کی کھانی پڑی بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اس جدھ میں بیسو کے کسی بھی بڑے دیش کا پاکستان کو سمرتھن نہیں ملا پاکستان کی سینا اور وہاں کا راجنیتک نتریتو چاہے کسی بھی پاٹی کا ہو ہمیشہ سے اپنی دیش کی جنتا کو ایک جھوٹا خواب دکھاتے آ رہے ہیں کہ کاسمیر بنے گا پاکستان جمو کاسمیر بھارت کا حصہ ہے اور رہے گا بھی پاکستان یہ سپنی دیکھنا بند کر دے اور چرمپنتھیوں کو سمرتھن دینا بھی بند کر دے اور بھارت کیوں اگر دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو اس علاقے میں شانتیہ ستابعت ہوگی تتھا یہی دونوں دیشوں کے بھبیت سے کے لیے اچھا ہوگا آج کا بھارت سکچم بھارت ہے اور سبل بھارت ہے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالا جائے اس کی سوچنا آپ تک پہن جائے دھنیواز جہین